حدیث حدیث اس طرح وَانْ أَنَسٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُحْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اقول اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا عُزِيَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَلِهِمْ رواحو البخاری فی کتاب جنائی حضرت رواحو ابودعود فی کتاب ابودعود شریف میں حضرت امام ابی دعود حضرت امام ابودعود فی صدی سے پاک کوئی سے کتاب الجنائیس کے اندرنا ہے رابی حضرت امام ابودعود فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا عُزِيَ فِي قَبْرِهِ جب کسی بندے کو اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے وَتَوَلَّنْهُ أَصْحَابُ اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اِنَّهُ لَيَسْ مَوْقَرَانِ عَالِهِمْ تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے وہ اللہ عبرت کے طور پر اس وقت تمام مردوں کو سنا دیتا ہے چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ زندگی بھر تو وفادار رہا دیکھ تجھے سہر خموشہ میں چھوڑ کر کیسی بے وفائی کر کے جا رہے ہیں اس حدیث کو اوپر رکھے رہی ہے علیہ حدیث ہو گئی کہ یہاں مردوں کو سنا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پر عبرت وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ خاص وقت کے اندر ان کو سنا دیا جاتا ہے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ وہ سنتے ہیں ماغو دلیل بلکل بوگس ہے اور کوئی دم نہیں ہے اس دلیل کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا یہ عبرت کے طور پر ایک خاص وقت میں اس کو سنا دیا جاتا ہے یہ عبرت کے طور پر ہوتا ہے اور یہ رامداز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عبداللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن عبرت یہ اسی وقت کے لئے اس لئے کہ کرینہ موجود ہے ازا وقت کے لئے آتا ہے جب ایسا ہوتا ہے ازا then جب ایسا ہوتا ہے اِنَّ الْعَبْدَ اِذَاؤُ زِعَ فِي قَبْرِ وَتَوَلَّنُوْسَ طبعا ایسا ہوتا ہے ازا کرینہ ہے کہ یہ خاص وقت کے لئے یہ تو عبرت کے طور پر سوا دیا جاتا ہے مرد سن لیتے ہیں مرد سن لیتے ہیں